بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاگ ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی جو میں ویلوگ لے کر آئی ہوں وہ ہے کوکنگ ویلوگ اور آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی سپیشل سیمپل سی جو ہے وہ تے والی بمبائی بریانی اس کے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اس کو آپ بیپ بھی بنا سکتے ہیں میٹ میں بھی اور چکن میں بھی چکن کے ساتھ 1 کجی میں نے لیا یہاں پر چکن اور تقریباً تین میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے اور تین سے چار ہی میں نے بڑے سائز کے ٹیماتر لیا ہے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے پیسٹ لیا ہے میں نے تقریباً دو کھانے کے چمچ اور یہاں پر میں نے سپیشل بمبائی بریانی مسالہ لیا ہے وہ میں نے لیا ہے تقریباً 100 گرام تو آپ اپنے ساپ سے سپائسز کم جا زیادہ کر سکتے ہیں سمپل سے انگریڈینٹس ہیں اور کچھ بھی چیز میں اٹھ نہیں ہوگی اور زبردست سی جو بریانی جو ہے وہ منٹو میں تیار ہو جائے گی اور مرنیشن کے لیے چاہیے ہمیں یوگرٹ تقریباً 1 کجی کے قریب تو چلے آئین جی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیل جو ہے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چکن کو مرینیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ مسالہ لیا تھا یہ سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی مسالہ اس کو میں نے لگا دیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں یوگرٹ ایڈ کرتے ہیں اچھے سے اس کو اتھوں سے مکس کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار اور سپائیسی قسم کی بریانی جو ہے وہ تیار ہو جی اور آپ نے میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور کون کون سی ریسپی جو ہیں وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور ساتھ دیئے کہ بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے چینل کو تقریباً آپ اس کو آدھا گھنٹا مرینیٹ کرنے کیلئے رکھ سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے میں بنا رہی ہوں فوراں تو میں اس کو ویسے ہی مرینیشن کے بغیری ایٹ کروں گی رائیس جو ہیں وہ میں نے صاک کر کے رکھ دیتے ہیں قریباً آدھا گھنٹا پہلے یہ باسمتی رائیس ہے میرے پاس اور تقریباً بن کے جی کے قریب ہیں اور پانی جو ہے وہ دیکھیں جیسی پانی گرم ہو جائے گا تو اس میں رائس ڈال کے بوائل کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز جو دیکھیں ہمارا گولڈن فرائر ہو گئے اب ہم اس میں لیسے نبک کپیس کو شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی میرینٹ کیا ہوا چکن جو ہے وہ اس میں اٹھ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رائس ہمارے بہت اچھے سے بوائل ہو رہے ہیں جب اس میں ایک کھانی لے جائے تو آپ چولہ بند کر دیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ چاول اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ چاول نکھرے نکھرے کھڑے کھڑے سیں اوہں کھلے کھلے سیں اوہں ٹوٹے نہ تو آپ جب اس ٹیچ پر چاول آ جائیں تو اس میں آپ تقریباً ایک کھانے کے چمچ کے قریب اوائل پھٹ کر لیں جیسے آپ کا چاول ٹوٹے گا نہیں اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور چاولوں کا چھان دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کورما ہمارا بہت اچھے سے پرائے ہو گیا ہے بن گیا ہے یہ دیکھیں مسالے لیں گھی جو ہے وہ بلکل آئل ایلر کر دیا ہے تو اس میں ہم سمارٹر ایٹ کر دیں گے اوپسنل ہے اگر آپ اس میں ابھی ایڈ کرنا چاہیں ہری مرچیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پانچ سے چھے اچھے سے مکس کر کے ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور کورما ہمارا اچھے سے ڈن ہو گئے اور مسالے لیں گھی بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کی تیہ لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھیں ہم اس کی تیہ لگا رہے ہیں ہم تھوڑا سا یہ سالن جے ہم نے مچھے سے ڈال دیا تاکہ چابل جے مجلے نہیں تو ہم اس کی لیئر بائی لیئر تیہ لگا دیں گے مریانی کو کلر دینے کے لئے آپ اس میں فوڈ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے جو فوڈ کلر ہے وہ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تو اس لئے میں فوڈ کلر ایٹ نہیں کر رہی ہوں کی stehen؟ اس کے ای takiviet دیت میں مرشًا نے تیسری لیٹ جو آخر میں وہ میں لگائی ہے رائس کی اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہے فوٹ کلر تو آپ یہاں اس سٹیج پہ فوٹ کلر جائے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو رکھ دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ دس سے پندہ منٹ کے لیے دم پہ تو یہ آخر میں چاول آپ کے بہت ہی کھلے کھلے سے بنیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے جی بناسپتی گھی جو ہے وہ دو کھانے کے چمچ اس میں ایڈ کر دینا ہے دم پہ رکھنے سے پہلے میں جو ہم نے بریانی مسالہ تھوڑا سا بچا کے رکھا تھا اس کو ایسے سپرنکل کر دیں گے اوپر اور اس کو دم پہ رکھ دیں گے اس سے اس کی خوشبوش ہے وہ بہت ہی مزے کی آئے گی اور فلیور بھی بہت ہی زبردست ہوگا اور ہم اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چاول ہمارے دم پہ جو میں نے رکھے دے دم ان کو ہو چکا ہے لگ چکا ہے دم پہ 5 منٹ تیز آنچ پہ اور 10 منٹ ہلکی آنچ پہ تو آئیے اب چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں جی چاول بہت اچھے سے دم ہو گئے ہیں اب ہم اس کو مکس کر کے ڈش آؤٹ کرتے ہیں زبردست یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست یہ لوک ہے کلر جو میں نے ایڈ نہیں کیا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں فوڈ کلر بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست ہے بہت ہی مزیدار آسان سی جو ہے ہماری بمبائی بریانی تیار ہے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈاگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ